اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ رب العالمین نے فرمایا والخامست ان لعنت اللہ علیہ ان کان من القادبین اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے اس آیت میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم لوگ لعان کے تعلق سے پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے لعان کا حکم بیان کیا اور اسی طرح سے لعان میں کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں وہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا تو اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھے تو سب سے پہلے وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گا اس کے بعد پانچویں مرتبہ میں وہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عورت کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ جب آدمی قسم کھا لے اور اپنے اوپر لعنت کی بدعا کر لے اللہ رب العالمین سے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو ایسی صورت میں عورت پر حد واجب ہو جاتی ہے کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے چونکہ وہ شادی شدہ زانیاں ہیں تو ایسی صورت میں اس کو رجم کر دیا جائے اللہ یہ کہ وہ عورت بھی قسم کھائے اب وہ عورت کیا قسم کھائے گی کیا کہے گی وہ انشاءاللہ آگے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو یہاں تک اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ جب آدمی قسم کھا لے چار مرتبہ تو پانچویں مرتبہ میں یہ کہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں ایسی صورت میں ایسی عورت پر حد لازم آ جاتی ہے اب حد ہٹانے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے تو وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں یہ دیکھا تھا کہ رؤسہ قرائش کی طرف سے جو ہے عطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سی چیزوں کی پیشکش کی مال کی اور جہو منصب کی سرداری کی عورت سے نکاح کی جتنی کوششیں ہو سکتی تھی جتنے پیشکش ہو سکتی تھی ان ساری پیشکشوں کو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا تھا عطبہ نے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے کچھ آیات کی تلاوت کی تھی قرآن کی جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں سنا تھا لیکن جب عطبہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی تھی تو اس کے سامنے جواب پوری طرح سے واضح نہیں ہو پایا تھا وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے یا کیا چاہ رہے ہیں لہذا صرف آیت کے پڑھنے سے اس کے سامنے بات واضح نہیں ہو پائی تھی تو ان لوگوں نے بیٹھ کر کے واپس سے مشورہ کیا رواسہ قریش نے اور سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ جو ہے سب مل کر کے جتنے قریش کے سردار ہیں سب مل کر کے جائیں اور محمد الرسول اللہ کے سامنے جو ہے پیشکش کو واپس سے پیش کرے لہذا ان سب نے مشورہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقع تھی کہ شاید انہیں ہدایت مل جائے ان کا دل پلٹ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی جو ہے ان کی مجلس میں آئے قریش کے سرداروں کی رواسہ قریش کی میٹنگ میں آنے کے بعد ان لوگوں نے پھر وہی پیشکش اللہ کے نبی کو کی جو اتبانے کی تھی شاید ان لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتبا کے اکیلے کے کہنے کی وجہ سے آپ کو اتمنان نہیں ہوا ہوگا کہ بھئی ملے گا یا نہیں ملے گا دے گے یا نہیں دیں گے تو ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ سب مل کر کے بولے تو شاید ہو سکتا ہے کہ جو ہے ان کو اتمنان ہو جائے لیکن ان لوگوں نے سب نے مل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی پیشکش رکھی جو عطبہ نے رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ وہ بات نہیں ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں میں آپ لوگوں کے پاس جو کچھ لے کر کے آیا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ میں آپ سے مال کماؤ یا تمہارا مال لوں یا تمہارے دنمیان میں شرف و منصب حاصل کروں نہیں میں تم پر حکمرانی نہیں چاہتا بلکہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس پیغمبر بنا کے بھیجا ہے مجھ پر اپنی کتاب اتاری ہے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو خوشخبری دوں اور ڈراؤ لہذا میں نے اللہ رب العالمین کا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے آپ لوگوں کو نصیحت کر دی اب اگر آپ لوگ میری لائی ہوئی بات قبول کرتے ہو تو دنیا اور آخرت میں آپ کا نصیب ہے ہاں آپ کے لئے اچھائی ہے اور اگر رد کرتے ہو تو اللہ رب العالمین آپ کا انتظام کرنے والا ہے ہاں یہاں تک کہ وہ تمہارے اور میرے درمیان میں فاصلہ کر دے اس جواب کے بعد ان لوگوں نے اب اپنی پٹری چینج کی اب وہ لوگ جو ہے سخت میزا جی اور تند میزا جی پر آگئے اور کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اپنے رب سے کہو کہ ان پہانوں کو ہمارے لئے میدان بنا دے اب دیکھیں کیسا راستہ چینج کیا اور ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزات کی طرف آئے کہا کہ اگر چاہتے ہو ہم ایمان لائے تو ہمیں کچھ کر کے دکھاؤ جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں اتنے پہنچے ہوئے اتنے پہنچے ہوئے کرامات کرامات کھیلتے ہیں ویسا ان لوگوں نے بھی مطالبہ کر دیا کہ اگر تم بہت بڑے پہنچے ہوئے شخص ہو نبی ہو تو ہمیں کرامت کر کے دکھاؤ ہمیں موجزہ کر کے دکھاؤ ہاں ان پہاڑوں کو ہمارے درمیان میں سے ہٹا کر کے میدان بنا دو ہاں ان میں سے ندیہ جاری کر دو اور مردوں کو بالخصوص قسی بن کلاب کو زندہ کر کے لاؤ کہ اگر وہ آپ کی تصدیق کر لیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے آپ نے اس بات کا بھی وہی جواب دیا پھر انہوں نے ایک اور سوال داگ دیا اور کہنے لگے کہ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ ایک فرشتہ بھیج دیں وہ ایک فرشتہ بھیج دیں جو آپ کی تصدیق کریں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور وہ ہمیں بتا دیں آپ کی تصدیق ہمارے بارے میں کر دیں اور اسی طرح یہ بھی سوال کیا کہ ہمارے لئے باغات اور خزان اللہ رب العالمین سے سونے چاندی کے محلات مانگ لو ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی انہیں وہی جواب دیا پھر اسی طرح ایک اور سوال انہوں نے کر دیا اور کہنے لگے اچھا تو یہ تو کم سے کم کر دو اپنے رب کو بولو کہ ہم پر عذاب نازل کر دے جیسے کہ تم بار بار دراتے ہو نا اللہ کا عذاب آ جائے گا تو اپنے رب سے کہو کہ ہم پر عذاب نازل کر دے یا آسمان کا ایک ٹکڑا ہی ہمارے اوپر گرا دے ہاں جیسے تم دھمکیا دیتے ہو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی انہیں وہی جواب دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دیا تھا کہ میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اللہ رب العالمین کی جانب سے تو ناظرین اس طرح سے ان لوگوں نے بہت ساری راستیں نکالیں بہت ساری باتیں کی کبھی کہا فرشتوں کو بھیج دو کبھی کہا ہمیں سونے چاندی کے محلات اور زیورات دے دو اسی طرح کبھی کہا ہم پر اللہ رب العالمین کے عذاب نازل کروا دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے ان لوگوں نے کتنی باتیں کی اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں مانے تو آخر میں اب انہوں نے سخت لہجہ اور دھمکی والا لہجہ استعمال کیا اور اس کے بعد کیا کیا باتیں ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے کہی وہ انشاءاللہ آگے درس میں آپ کے سامنے آئے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کی صیرت پڑھ کر کے وہ دینی جذبہ پیدا کرنے کی توفیق ادا فرما جو ہمیں دعوت پر اُبھار سکے جو ہمیں تیرے دین کی خدمت پر اُبھار سکے آمین ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر